بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس کو شاہی پہلوان کا خطاب بھی ملا ہوا تھا بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں عراقین سلطنت کے حمرہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دے خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور و ناتوہ اجنبی شخص دروازے پر کڑا ہے کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اس نے یہ پیغام بیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ کشتی میں میرا چلنج قبول کرے بادشاہ نے اسے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا وزیر نے اجنبی سے کہا تم کیا چاہتے ہو اجنبی نے جواب دیا میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں وزیر نے کہا چھوٹا مو بڑی بات نہ کرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کے شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے میں اپنا انجام جانتا ہوں آپ اس بحث میں نہ پڑے بلکہ میرے چھلنج کو قبول کیا جائے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کی مقدر ہوتی ہے جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا بادشاہ نے کہا اگر سمجھانے کے باوجود یہ بزد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے لہٰذا اس کا چھلنج قبول کر لیا جائے گا بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد کشتی کی تاریخ اور مقام کا اعلان کر دیا گیا پورے بغداد میں اس چھلنج کا تہلکہ مچ گیا ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھیں تاریخ جون جون خریب آتی گئی لوگوں کا اشتیاق پڑھتا گیا ان کا اشتیاق اس وجہ سے تھا کہ آج تک انہوں نے تھنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا دور دھراز ملکوں سے بھی سیاہ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے جنید کیلئے یہ مقابلہ بہت پر اسرار تھا اور اس پر ایک انجھانی سے حیبت تاری ہونے لگی انسانوں کا تھاٹے مارتہ سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا تھا جنید پہلوان کے ملک گیر شہرت کسی تعرف کی مختاج نہ تھی اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتوہ انسان سے مقابلے کیلئے میدان میں اتر رہا تھا اکھاڑے کے اطراف لاکھوں انسانوں کا حجوم موجود تھا بادشاہ وقت اراکین سلطنت کے حمرہ اپنے کرسیوں پر براجمان ہو چکے تھے جنید پہلوان بھی بادشاہ کے حمرہ آ گیا تھا سب لوگوں کی نگاہے اس پر اسرار شخص کی منتظر تھی جس نے جنید جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلے کا مچا دیا تھا مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کیلئے آئے گا تاہم لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے جنید پہلوان میدان میں اتھر چکا تھا اس کے خامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی سپوں کو چھیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پونگ سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانشمندی نہیں لیکن اس کے بوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا کشتی کا آغاز ہوا دھونوں آمنے سامنے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے پھنجہ آزمائی شروع ہوئے اس سے پہلے کہ جنید کوئی دھاو لگا کر اجنبی کو زیر کرتے اجنبی نے آہستہ سے جنید کے کھان میں کچھ سرگوشی کی جنید کے چہرے کا رنگ متائیر ہو گیا بہرحال کشتی کا آغاز ہو گیا اجنبی شخص اور جنید پہلوان نے آپس میں پھنجہ آزمائی شروع کر دی کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا بوڑے میں لگتا تھا کہ جوانی لوٹ آئی ہے پھینٹرے بدلے جا رہے تھے دھاو بیچ کے مظاہرے جاری تھے حجوم کا جوش و خروش بڑھتا گیا جنید دھاو کے جوہر دکھاتا تو مجمع ناروں سے گونج اٹھتا دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے یکا یک لوگوں کی پھل کے جب کی دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے تھا جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور بوڑا شخص سینے پر بیٹے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا پورے مجمع پر سکتا تاری ہو چکا تھا حیرت کا تلسم ٹھوٹا اور لوگوں نے ضعیف فاتح کو کھندوں پر اٹھا لیا میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا ہر طرف انعام و اکرام کے بارش ہونے لگی ضعیف فاتح پہلوان بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اور اپنے مسکن کی طرف چل دیا اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھ تھا گزر رہا تھا زندگی ور لوگوں کے دلوں پر سکھا جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانے سن رہا تھا ضعیف فاتح کو شاہی دربار سے مکمل انعام و اکرام ادا کر دیا گیا تاہم بادشاہ وقت کو جنید کی بوڑے سے شکست حضم نہیں ہو رہی تھی بادشاہ وقت نے جنید فاتح کو بلایا اور شکست کے بارے میں پوچھا جنید تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا اپنی شاہی وقار اور عظمت کو پھاش پھاش کر دیا کیا تم بگ گئے تھے جنید پہلوان خاموش رہے بادشاہ نے اونچی آواز میں سچ بولنے کا حکم دیا جنید پہلوان نے بادشاہ سے دست بدست عرض کی جناب والا میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں مگر کچھ نہ پوچھیں تو بہتر ہیں تاہم بادشاہ نے سختی سے حکم کیا سب سچ بیان کیا جائے جنید پہلوان نے عرض کی ہاں حضور میں جان بوجھ کر ہارا ہوں یہ سچ ہے کہ اپنے شاہی وقار کو پھاش پھاش کیا ہے میں نے مقابلے میں ہار کر جو بلزتی کا سودا کیا ہے اس کے سامنے بڑے بڑے رتبے ہیچ ہیں مگر آج سے پہلے اتنا قابل فخر سودا میں نے کبھی نہیں کیا یہ ایک ایسا سودا ہے جس کا منافع شمار سے باہر ہے مجھے اپنے ہار پر کوئی شرمندگی نہیں ہے بادشاہ نے تفصیل سے تمام رویدات سنانے کا حکم دیا جنید گویا ہوئے کہ مقابلے سے قبل بوڑے پہلوان نے میرے کھان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا تھا جس نے میرے اندر ایک زلزلہ برفا کر دیا تھا اس نے میرے کھان میں کہا تھا اے جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں زمانے کا ستایا ہوا ہوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سادات گرانے سے میرا تعلق ہے میرا ایک چھوٹا سا کھمبا کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے شدتی بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں مگر خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی رسول زادیوں کے جسم پر کفڑے پٹے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح کھامرانی کا تھاج تمہارے سر پر رکوا ہوں گا تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکے ہوئے چہروں کی شاداوی کے لیے کافی ہوگی تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا اجنبی شخص کے یہ چند جملے میرے جگر میں اتھر گئے میرا دل گھائل اور آنکھیں عشق بار ہو گئیں سید زادے کی اس پیشکش کو فوراں قبول کر لیا میں نے اور اپنی عالمگیر شہرت عزت اور عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نکی فوراں فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموز کا اور کونسا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا اس محدود عزت کو خاندان نبوت کو اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں اگر بن حاشم کے گرانے کی مرجاتی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی دینے کے لیے تیار ہے جنید اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے بادشاہ کو بھی چھپ لگ گئی ہاتھ کے اشارے سے جنید کو رخصت ہونے کا کہہ دیا رات ہو چکی تھی لوگ اپنے اپنے گروں کو جا چکے تھے اشار کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹ گئے اس کے کھانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے آرز کر کے فتح و کامرانی ختاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا جنید سوچتا رہا کیا واقعی ایسا ہوگا کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سر بار کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تھاج میں پہنو نہیں نہیں میں گناہگار اس قابل کہا لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا یہ سوچتے سوچتے جنید نین کی آغوش میں پہنچ چکا تھا نین میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گمبت حضرہ نگاہوں کے سامنے جلوگر ہوا جس سے ہر سمت رشنی بکھرنے لگی ایک نرانی ہستی جلوگر فرما ہوئی جن کے حسن جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں دل کیفی سرور میں ڈھوپ گیا اور دھردیوار سے آوازیں آنے لگیں کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ جنید سمجھ گئے یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑتا ہوں فوراں قدموں سے لپٹ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنید اٹھو قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو نبی زادوں کے ناموز کیلئے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا سر اٹھاؤ تمہارے لئے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں آج سے تمہیں عرفان و تقریب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو ان کلمات کے بعد حضرت سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا اور اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ آتا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے ویدار ہوئے تو سارے کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں سما چکی تھی ہر ایک کے دل جنید کے قدموں پر نسار ہو چکے تھے بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتھار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا بغداد کا یہ پہلوان آج حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہیں ساری کائنات کے دل ان کے لئے جگ گئے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں شکریہ